بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد و بشرحنی صدری و یسر لی امری وحمن نقدم من نسانی و قوم قولی ہم صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اثبات پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اور اس زمانے کے کچھ واقعات لیکن اپنا یہ درس شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت اور معامل کے مطابق اپنے پچھلے درس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بلادت کی تاریخ پیدائش کیا ہے اس کے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے کچھ امتدائی بات تنگیدی گفتگو کی تھی جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ شریعت کا انسان سے مطالبہ کیا ہے اور وہ مطالبہ کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ شریعت کا انسان سے عمل کا مطالبہ ہے اور شریعت ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ انسان صرف باتوں کا ہو کر رہ جائے اور عمل سے بلکل کھوڑا ہو جائے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی موقع پر اختلافات ہو جائیں اور وہ اختلافات بھی علمی نویت کے ہیں تو کیا اس کے حصول از غابت ہوں گے کن حدود تک ہم جا سکتے ہیں کیا اس میں ممانیت ہے جب ہمارا یہ مقدمہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے تحقیقی کول جو نبی علیہ السلام کی تاریخ اتادائش کے حوالے سے تھا وہ ذکر کیا تھا اور اس میں جو مختلف اقوال تھے علماء اکرام کے ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ وہ انہیں ذکر کر دیئے تھے یہ ہمارے گزشتہ سبب کی ایک جلک تھی اب اس کے بعد ہم اپنے آج کے درس کی طرف آتے ہیں ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اور اس زمانے کے کچھ خاص خاص بات جات اس حوالے سے ہم جو سب سے پہلی روایت پڑھیں گے وہ حضرت عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ کی والدہ یعنی فاطمہ بن عبداللہ کا بیان ہے جس میں یہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے وقت میں خود حضرت آمینہ یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پاس موجود تھی تو میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ اس وقت جو آمینہ کا گھر تھا وہ پورا کا پورا گھر نور سے بڑھ گیا اور اسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک جھک کر آتے ہیں یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بن عبداللہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ اور گوان ہونے لگا کہ کہیں یہ ستارے اور یہ تارے مجھ پر آہی نہ دیں لیکن یہ ایک ارحاظ تھا ایک خاص واقعہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے وقت اللہ تعالی نے دکھایا تھا اسی طریقے سے اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے جو حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت بی بی آمینہ نے بلادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے ایک نور اور ایک روشنی دیکھی اور یہ روشنی ایسی تھی جس سے ملک شام کے مخل جو تھے وہ روشن ہو گئے تھے اور یہ والی روایت جو ہے بہت ساری احادیث کی روایات میں موجود ہے اور جو اصحاب سیر ہیں سیرت میدار ہیں محدثین ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ستارے اتنے قریب آگئے تھے اور نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جو نور دیکھا تھا اس کے زمین کی ستاروں کے زمین کی طرف زمین جانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب انقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور کاری کی دور ہو جائے گی اور انوار و ہدایات سے تمام کے تمام زمین روشن ہو جائے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو غزہ حق کے طلبگار ہوں اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں اور اندیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور اسی طریقے کی روایات دیگر جو اصحاب اہل کتاب ہیں سماری کتابوں کا عالم جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سے روایات جکر کی گئی ہے حتیٰ کہ یہ بہت قصرت کے ساتھ روایات جکر گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے وقت اس طرح کے ارحاسات اس طرح کے روشنی اور نور کا منظر دکھائی دیا گیا جس میں گویا سارا کا سارا عالم چمک کر رہ لیا تھا اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یعقوب بن سکیان اس کو بروایت حسن ذکر کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا اور اس کی آمد کا مقصد تجارت تھا جس قرید و فروف کرنے کے لئے آیا تھا اور جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں دنیا میں تشریف لائے تو یہ ونی مکہ میں موجود تھا اس نے ایک مجلس میں جا کر دریافت کیا کہ یا آج کی رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے پوریش نے کہا ہم کو کیا معلوم ہے میں تو کچھ معلوم نہیں یہودی نے پھر بڑے اصحار کے ساتھ نہیں چاہتا جب جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ آج کی شب میں اس نعمت کا نبی پیدا ہوا ہوگا اس کے بعد یہودی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے دونوں شانوں یعنی قانون کے دریانے ایک علامت ہے اور یہ علامت مہر نبور تھی تو اس طریقے سے یہودی نے جب ترریف دلائی تو لوگ پوراً اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آس پاس سے گھروں میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آج کسی کہاں ولادت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ عبد المستلی کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھاؤ مجھے لے چلو اس کو پھر یہودی کو لوگ لے کر گئے تو اس نے دونوں شانوں کے دریان علامات نبوعت دیکھی مہر نبوعت دیکھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ہوش آیا تو یہ کہنے لگا نبوعت بنو اسرائیل سے چلی گئی نبوعت بنو اسرائیل سے چلی گئی یہ روایات میں حادیث مبارکت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنادت اور اس زمانے کے خاص واقعات میں ایوان کسرہ کے واقعات ہیں کہ ایوان کسرہ میں زلزل آ گیا اور اس زلزلہ آنے کی لیتے سے محل کے اندر جو بڑے بڑے کنگرے لگے ہوئے تھے وہ گر کر رہے گئے اور اسی طریقے سے دریائے ساوا فشت ہو کر رہے گیا جب صبح ہوئی تو ان کا بادشاہ یعنی ایران کا بادشاہ کسرہ نہایت پریشان ہوا اس میں کوشش تو کی لیکن سب پر یہ ظاہر ہو گئی کہ آج ہمارا بادشاہ بڑا ہی پریشان ہے اس کے بعد پھر ایک شخص نے آتر خواب بھی بتایا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ سخت کون پر بھی گھروں کو پیچھے چلے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ملک میں پیل گئے ہیں پھر جب اس کو تعبیر لی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے اور پھر جب مزید اس کے حوالے سے تحقیقی گئی تو کسرہ نے یہ خواب جو دیکھا تھا اور یہ محل میں جو زلزل آیا تھا اور جو چودہ کنگرے گر گئے تھے ان کے وہ وہی رات تھی جس رات جنابی رسال اتناب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور اس دنیا میں تشریف لائے تھے اسی طریقے سے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات میں اگر ہم پڑھیں تو پارسیوں کا ایک آتش قدہ تھا جس کو وہ تبھی بجھنے نہیں دیتے تھے اور ان کی ایک مسلطن اس حوالے سے تاریخ تھی کہ ہزار سال ہوگے اس کا آتش قدہ جلتا ہی چلا آ رہا ہے یہ تبھی بجھا نہیں ہے اس رات اچانک ایک زورگار قسم کی ہوا چلی اور یہ آتش قدہ جلکل بجھ کر رہ گیا اور یہ ختم ہو گیا تو اس کے بجھ جانے کو لوگوں نے بہت بدفالی سمجھا اور سمجھے کہ ہماری خیائد کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے ہم پر کوئی آفت بغیر آنے والی ہے حالانکہ کوئی آفت بغیر آنی تھی یہ تو رحمت اللہ العالمین تھی جو اس زمانے میں تشریف لائے تھے وہ اپنی جو حالت کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھ سکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لئے کتنی بڑی ان کے ایک روشنی دی تھی کہ اب یہ آتش قدہ اور یہ آتش اور یہ آگ وغیرہ سب مجھ گئیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نور نازل فرما دیا ہے جو ساری ساری دنیا کو اس کی ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف لے کر آئے گا اور اسی طریقے سے دیگر کئی واقعات ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی بلادت کے مطالب بتایا گیا جنات پہلے ہی ہوتا تھا کہ آسمان دنیا تر جائے کرتے تھے اس کا تذکرہ صورت جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا جنات ایک جسے پر بیٹھ بیٹھ کر بیٹھ بیٹھ کر اوپر آسمان دنیا تک چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے تقدیر لکھ رہے ہوتے تھے جو معاملات کونے والے ہوتے تھے وہ ان کو سن لیا کرتے تھے سننے کے بعد جو ہے وہ دنیا والوں کو آ کر بتائے کرتے کہ اس اس طرح کا معاملہ ہے لیکن پھر اچانک ساری کے سارے خبر روپ لی گئی تو جنات اس سے بڑا حیران ہوئے اور انہوں نے جیسے تو قرآن مجید کے انگر تعمیر آتی ہے کہ میں نہیں پتہ اسے خیر کا ارادہ کیا گیا یا بدائی کا ارادہ کیا گیا لیکن ہمیں آسمان کے خبریں لینے سے منع کر دیا گیا ہے مرحل یہ ایک بات تھی جو بھی نبی علیہ السلام کی جو لعبت کا ایک اشارہ تھا کہ اب وہ پیغمبر آ گیا جو اطلاعات جو اللہ تعالیٰ کے پیغمات ہیں وہ خود دیا کرے گا اب کوئی غیب کی خبریں اچک نہیں سکے گا اور اگر کوئی اچک نہیں کی پوشش کرے گا تو ایک شہاد ساکر اس کو آخر لگے گا اور وہ بلکل جل کر بوسم ہو جائے گا یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو گیا ہم اپنی عادت و معمول کے مطابق اپنے سبفران کا خلافہ پڑھیں گے آج کے دن ہم نے حیرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑی کہ یہودی میں مکہ میں آ کر تصدیق کی کہ آج کے دن قیدہ ہونے والا بچہ اس امت کا نبی ہوگا اسی طریقے سے حیرت فاطمہ بن قبدلہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑی کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے میں وہیں کی سارا گھر جو تھا وہ نور سے بھر گیا اور آسمان کے ستارے ہم پر جلکل نیچے آگئے حیرت عرباز میں ساری رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اسی طریقے کی روایت کی جئے گی ہم نے آج کے درس کے اندر پڑی پھر ہمیں پڑا کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایران کے باقشتہ جو تسرا تھا اس پر جو ایوان تھا جو دربار تھا اس کے اندر زلزلہ آیا اور اس کی کندریں گر گئے اور انہوں نے خواب وغلہ بھی دیکھا ساری کے ساری چیزے نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام پر جلالت کر دی اسی طریقے سے شیطان کا آسمان دنیا کی طرف آنا اور غیب کی خبریں اچکنا یہ منع کر دیا گیا پارسیوں کا ہزار سال سے جلا ہوا آدش قدر تھا وہی نبیر سلام جس رات پیدا ہوئے وہ بج گیا اور یہ ساری کے ساری باتیں دلالت کرتی تھی کہ اس امت کا نبی اس دنیا کے شیف لازمتا ہے تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا آج کا درس مکمل ہو گیا ہے اگلے درست تک پیل اجازت دیجئے نزارکم اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ